مگر آپ کے ساتھ تو کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا نہیں نہیں خاتون ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں سے احترام کرتے ہیں مگر کوئی سامنے والا تیش میں آ سکتا ہے نا جس طرح ہمارے وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ خاتون ہونے کی وجہ سے احترام کر لیتے ہیں وی اف سین اگزامپلز جس میں خواتین اینکرز بھی تھی وہاں بھی کچھ بھائی جو تھے وہ جذبات پہ قابو نہیں پا پائے اور انہوں نے پھر آشک وان صاحبہ تھی چلے جانا نا پروگرام پروگرام مکجے انکر گندا کہ کیسا رہا لڑائی نیوی مزا نہیں آیا یا رہوی تم بزنام کرنے والا پروگرام کو کرنی جب وہ آئیں گی یہاں پہ بیسے مکمو جی بابت ہے دو ٹوک نام ہے پروگرام کا تو گھر پہ بھی دو ٹوک ہی چلتا ہے سلسلہ ایک دفعہ میں کہیں گئی تو وہاں میرے حس بند زرہ خاموش رہتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے میرے حس بند سے ایک دو دفعہ بات کرنی کوشش کی تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے جواب دے دیا تو پھر میں بتانے لگی کہ یہ زیادہ بولتے تھے تو انجھے جواب ملا کہ آپ بولنے دیں تو یہ بولنے دیں تو وہ یہ والا سلسلہ گھر پہ بھی اچھا یہ کسی اور نے بولا یہ کسی اور نے کہا کہ آپ بولنے دیں تو یہ بچارے بولنے آپ کے حس بند کتنے لکھی ہیں کہ ان کے لبوں کی بات کسی اور نے کر دی اور وہ نشانے پر نہ آسکے خود ہمت نہ ہوتی ہوگی تو ظاہری بات آئے کہ ان امیجن کہ وہ بچارے کیوں کر کے مرتے ہی ہیں مگر اس کے بعد آپ نے کوئی اس چیز کے اوپر عمل بھی کیا جی جی عمل کیا ہے کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بات کر لیں حس بند کس طرح بیویاں کو ڈر دے نے میں تے ہرا نا یار کہ جی میڈم یہ وہ فلان تاڑا پڑا کار جاندہ ہے چپیڑاں کھا کے تے سو جاندہ ہے میرا ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں کہتی ہوں اللہ کے بعد میری زندگی میں دو ہی لوگ ہیں جن سے میں ڈرتی ہوں پہلے میرے اببہ تھے اب میری بیٹی کے اببہ ہیں تو وہ بلکل بھی ایسے والے اسبنڈ نہیں ہیں جو یہ میمز میں اور اس طرح کی باتوں میں آتے ہیں یہ والے نہیں ہیں جس طرح کی یہ ہے نہیں نہیں ہم تو بڑی عزت سے بیستی کروا کر دیں گے رہتے ہیں اچھا آپ مونیب کونسی والی سے ہیں مطلب پونسی کونسی کیٹیگری ہو اسرام کہا رہے کہتے ہیں بیگم میں نے کہا کیا ہے ایک چیز آپ دونوں کے ساتھ بہت شاید ہوتی ہو کہ بینگ نیوز آنکرز آپ کو لوگ اپنے تجزیہ دیتے ہیں لائک آپ جب آپ اپنی گھر سے بہر نکلتے ہیں ریسٹرانز میں فیملی کے ساتھ کی گئے ہیں تو آپ کو لوگ اپنا پوائنٹ آف یوزر دینا چاہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں لوگوں نے آپ کے مطالق بات ہی نہیں کریں اگر آپ کو اپنی پرسنل گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ آپ سے مطالق بات نہیں کرے گا وہ آپ سے پولٹیکس بھی بات کریں گے اور پہلے خبر پوچھیں گے پھر خبر جب ہم بتا دیں گے تو کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا یہ ایسے ہے میاں صاحب کا یہ ہونے والا ہے تو بیٹھے کے سرنا پڑتا ہے موسٹ آف دی ٹائم یہ چیزیں آپ کو ایریٹیٹ کر دیتی ہیں کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے میری بھی بات ہو لیکن نہیں ہوتا آپ سسرال میں چلے جائیں آپ امی کی طرف چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں کسی بھی پرسنل گیدرنگ میں چلے جائیں تو وہ بات پولٹیکس پہ ہوتی ہے مجھا تو بھی ایسا ہوا کہ آپ لائیب شو کر رہی ہوں پچھینک آئی ہے تو کیسے منیج کر دی پولٹیکلی ڈرون ہماری سسائیٹی ہے آپ کے ساتھ بھی منیب یہ ہوتا ہوگا بہت جب شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر کسی کے کوئی چیز کوئی غلط ہے یا اگر کوئی مت آ رہے ہیں اگر مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ فیکچری بات غلط کر رہے ہیں تو میں ان کی بات کو تھوڑا سا سون کے میں کہوں نہیں ایسے نہیں ایسے یہ ہارڈی چھے آٹھ مینے کا صرفیت تھا اس کے بعد میں نے ایک policy بنا لیا کہ کوئی بھی ملے میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کریں آپ ٹھیک کہنے let's move on آپ ٹھیک کہنے let's move on مطلب اس سے میں ایک تو ٹائم بڑا بچ جاتا ہے شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ میں فیملی کے ساتھ نکلا ہوں آپ کو بتا ہے میں اور آپ کہاں ملتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے وہاں ایسی صورتحال میں کوئی آپ کے ساتھ کانورسیشن شروع کر دے کانورسیشن کرنا چاہتا ہے پوری چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کہیں گے نہیں ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ ٹھیک ہے اور آپ جان چھڑاتے ہیں میں موسٹلی یہی کہہ رہا ہوتا ہوں آپ کے شو میں بہت زیادہ پولیٹیشنز آتے ہیں تو آپ اس کا آلیڈی آنسر پتا تو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں میں یہ کہوں گا تھوڑے سے بورٹ ڈیپلومیٹک ہوتے ہیں یا میبی ڈیر نوٹ ویلنگ تو ریویل دی انٹائر ٹروت یا ساری بات وہ نہیں کر سکتے بہت سے مجبوریوں ہوتی ہیں میں تو آج یہ کہتا ہوں کہ ہم ایسے جنرلسٹ ہزار مجبوریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہوتا ہے اگر وہ سو فقصد ہر چیز بتا دیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں اور ہم وہ ہر چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں ہم کہنا شروع کرتے ہیں تو پھر تو شاید کچھ چیز چلی نہیں سکتی بس وہ آخری پرگرام آنی وہ آخری بھی ہون ہی پائیں گے وہ بیٹ میں ہی فارغ ہو جائیں منی بھائی کدھی شو کر دے وہ پابیدہ فون آجائے کہ منی بھائی کنالا چارجر کے تے رکھے نہیں چارجر کے لیے نہیں لیکن ویسے فون آجاتے ہیں کہ میری سرخی توسی تنی لیا ہے یار یار میں نہیں لاندھا سرخی تھا نہیں مگر آتا ہے آپ کو اس طرح بیچ پہ فون مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کتنی دے رہے گی ہے کتنی دے رہے گی ہے کتنی دے رہے گی ہے اچھا When are you getting done آپ کو تو نہیں آتا ایسا میری تو بیٹی سٹوڈیو میں آجاتی ہے ساتھ ہی ہو تو نہیں ہزمان تم نہیں کرتے ہوں گے نہیں ہونے کی ضرورت کنی وہ کہاں مریں گے کرنیا حسبند خامند مجبوری تھا ھا مجیئے میرا ایک دفعہ ایک لائف کانورٹ سیشن چل رہی تھی تو اس میں ایک سوال دوسری شعار سابقی میرا مرہ اپنا ص chorی اللہ شعار سابقی ہے دوسری شادی کے حوالے سے تو میں نے اپنے مسابقی کو ایا ہے کہ جب یہاں کرنا چاہیں اس لئے مجیہ عدی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میری اجازت سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ان کو تو اس کے اوپر اتنی زیادہ کانٹرووریسی بنی اور پھر ایک ایک نے میرے میاں کے بھی جاننے والوں نے پکڑ پکڑ کے پوچھا کہ آپ نے کیا دوسری شادی کر لیا اور بہت سانے چینلز نے اس کو ہیڈ لائنز اٹھا کے باقاعدہ لگا دی کہ کرنناز کے شورد نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور وہ دوسری شادی کر کے بیٹھ گئے پھر وہ کئی ساری جگہ اوپر جا کے مجھے اس پہ کلاریفیکیشن دینی پڑی کہ ایک لائیف کانورسیشن میں سوال آیا تھا دوسری شادی کے حوالے سے تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ میرا بڑا اپینین کلیار ہے اس معاملے میں کہ اگر کبھی کرنا چاہیں تو میں چاہ کر بھی روک نہیں سکتی کیونکہ یہ میرا سہکاک نہیں ہے یہ میرا اپنا اپنی 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 بڑا کلیار ہے ایک دوسری شادی مجھے کوئی پروبلن مسئلہ ہے میں اپنا کام کریں اوکے ساڑے ور کے پڑے لکھیں نہیں نا تو بیو یہاں شرف پہلی کھا لیے رو رو کہ شایسر میں نے تو کھات نہیں دے میں نے کہوں میں میں کبھی دو جاوے آنا کرنا میں انہوں پھر سمجھایا میں کہا دو جاوے آو کرتا ہے پہلی تو خوش ہوئے میرے میاں کہتے ہیں کہ ان کو شاید اس کی انٹینسٹی کا پتا ہے اچھے طریقے سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان غلطی ایک بار کرتا ہے گلتی بھیب نہیں بھائنا انہوں ایک ایک بار کر چک ہےorg شادی غلطی دوسری پاگل 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 کی کئی دفbrar بتاتےier انہوں نے اگر مغلے آزم انار کhlی پر ایوب چلاتے رہے آئے تو پھر ہمارے کرقٹ کے جوں کیپٹر میں وہ کون ہے میں کہ وہ آدم ہے آدم ہے تو مجھے انہوں نے کیا دیا ہے میں کہا سر نشان امتیاز کہہ ہم نے اگر نشان امتیاز مجھے دیا ہے تو امتیاز کو کیا دیا ہے تو اچھے مبارک ہوگے پرائم منیسٹر صاحب has been done کیا مطلب پرائم منیسٹر صاحب پرائم منیسٹر صاحب اداری بھی ہو گئی ہے کینے رینل کیتے ہیں میں تو ان پوچھ رہے ہیں میں ان پوچھ رہے ہیں افکورس ادارے نے سارا کچھ کرنا ہوں میں ہوتے شامل صاحب اور خاص صورتے کیمریاں دے میں بیوٹیفول لیند پو آئے میں کہ پرائم منیسٹر صاحب آئے سونے لگنے چاہیے پوری دنیا دے فر گلہوں دیا نے پرائم منیسٹر صاحب آئے سونے شباز شریف صاحب اتھے موجود ائرپورٹے پر میں ہی لائکے گیا توڑا بھرا لائکے گیا ہے میں کہا سار جی انتوزی صبح دوش ہو گئے ہو کی ہو گئے ہو صبح دوش یہ دا کی مطلب ہندہ ہے یعنی کہ آپ نے میں کہ انتوزی فارغ ہو گئے ہو اوہ پر میں ائرپورٹے چڑھے ہوں میں کہا جا کے آرام کرو ٹھیک ہے تو ان پتا پر میں دشووی گھنٹے شباز شریف صاحب میں لوندہ ساں کلا ہوئے ہاں تے بوریت شروع ساری رات بور اندر ہیں پھر میں سوچا میں کہا بھی یون کی کر رہاں اخیر میں نے جہاد آیا اوہ میرے بیسٹ فرینڈ اوہ میری ٹریٹ رہن دی سی کون سے والے قائم علی شاہ صاحب تو ان پتا میرے کلاس فیلوی نہیں ہاں جی کٹے ہیں پھر میں ڈالا جنگلو جنگل سندھ گیاں اچھا جا کے آیا میں ڈالا کڑا کیتے ہیں پہلے لونے چھے بیٹھے سارا ہاتھ سے پاسے بتکا ہی بتکا ہاں مور پھر رہا ہے بھئی اینے وڑے ہوتے پرندے پھر رہا ہے میں سمجھا کوئی تقریب ہو رہی ہے اچھا اوہ میری اللہ آرام کوشی دی ہوتے بیٹھے سان مارے ہاں میں سلہوٹ ڈار گئے